السلام علیکم ناظرین دعیہ السلام حضرت مولانا قلیم صدیقی صاحب کی زمانت منجور ہو گئی الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پانچ اپریل دو ہزار تیویس کو الہباد ہائی کورٹ کی لخنوں بنچ نے تبدیل مذہب کیس میں دعیہ السلام حضرت مولانا قلیم صدیقی صاحب کو مشروع زمانت دے دی ہے مولانا اٹھارہ مہینہ پندرہ دنوں سے لخنوں جیل میں قید تھے آج انہیں رمضان المبارک کی مقبول ساتوں میں زمانت مل گئی ہے جلد ہے کہ مولانا قلیم صدیقی صاحب جلد جو ہے جیل سے باہر آئیں گے ستمبر دو ہزار اکیس میں یوپی ایٹی ایس نے مولانا قلیم صدیقی صاحب کو جبری تبدیل مذہب کے الزام میں میرڈ سے گریفتار کیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے بعد انہیں جیل بھیج دیا تھا بدھ کو الہاباد ہائی کوٹ کی لخنوں بنچ نے اس معاملے میں سمات کرتے ہوئے دائیہ اسلام حضرت مولانا قلیم صدیقی صاحب کی زمانت منظور کر لی ہے اگرچہ مولانا کی درخواست زمانت سے پہلے کئی تاریخوں سے ملتوی ہوتی رہی تھی آج بھی ایٹی ایس نے مولانا قلیم صدیقی صاحب کی زمانت کی مخالفت کی جبکہ ان کے وقلہ عدالت کے سامنے مولانا کی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب رہے جس کے بعد عدالت نے مولانا کی زمانت منظور کر لی ہے امید ہے کہ حضرت مولانا جوہے قلیم صدیقی صاحب ایک ہفتے میں جیل سے جلد ہی باہر آنے والے ہیں اس کے لئے آپ حضرات خاص طور سے رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں خصوصا دعا کیجئے اور مولانا قلیم صدیقی صاحب کے لئے اس کے علاوہ جتنے علماء کرام جیل کے اندر میں ہیں ان کے لئے دعائیں کیجئے اور اسی طریقے سے جتنے بے گناہ مسلمان جیل کے اندر میں بند ہیں آپ حضرات ان کے لئے بھی خصوصی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد از جلد رہائے منظور فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ